حمد رب جلیل اور سنائے دعا خلیل کے ساتھ سلام محبت جب جلسہ دینے والی گرمی کا زور ٹوٹتا ہے بعد سبا کے نرم جونکے دختے جسموں کو سہلاتے ہیں نیلے نیلے امبر پہ خوبصورت گھٹائیں چھا جاتی ہیں رم جم رم جم بعد بارہ جلترنگ بجاتے ہیں تو موسم کے ساتھ امنگیں بھی انگڑائیاں لے کر جوان ہو جاتی ہیں اور روز مرہ کی بورکن یکسانیت کی قید سے ایک دم آزاد ہو کر کسی وسط سہرہ میں دم بخود ہو جانا چاہتی ہیں ایسے میں چھٹی کا دن بھی ہو تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے قسمت کی انایتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے دریائے چناب کا رخ کیا ہے میٹھے پانیوں کا یہ دریاء قدرت کی سنائی کا ایسا کرشمہ ہے کہ ہزار طرح سے یہ آدمی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے رکھتا ہے وقتاں فوقتاں اس کے مختلف پہلوں سے ہم پردہ اٹھاتے رہیں گے مگر آج کے اس اپیسوڈ میں دریائے چناب کے جس دلکش روپ کا نظارہ ہم آپ کو کروانے والے ہیں اس میں دریاء سے مچھلیاں پکڑتے بگلے سرے آب اڑتے پرندے کیمل رائیڈنگ گھوڑ سواری اور چنیوٹ کی لفت کو چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے آخر میں بار بی بکیو کا چٹخارے دار نظارہ بھی ہے تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں نظارہ تو یہ بھی بہت دلکش ہے لیکن آئیے کیمرے کا روح موڑتے ہیں اس بگلے کی طرف جو پانی کی لہروں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر رہا ہے اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھتے ہیں یہ مچھلی پکڑنے میں کی ساتھ تک کامیاب ہوتا ہے بگلہ مچھلی پہ جھپٹا اور مچھلی پکڑ لی اٹھا لی اور پھر گر گئی لیکن پھر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا آخر کار اس نے مچھلی پکڑ لی اور کھا لی تو آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں دوسری اٹریکشنز کی طرف گھڑ سواری اور پرندوں کا اڑنا اور اونٹوں پر لوگوں کا سواری کرنا دیکھتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے چنیوٹ کی لفٹ کی طرف جس کو آج ہم انشاءاللہ چلتے ہوئے دیکھیں گے موسیقی 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 تو جناب اب دل تھام لیجئے اور غور سے دیکھئے کہ یہ لفٹ آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے چیکنگ چیکنگ کرتے ہوئے مگر یہ کیا ہے تو منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی واپس چل دی شاید چیکنگ ویرہ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے کبھی نہ کبھی تو ہم اس میں جھولے بھی لیں گے ابھی کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہم نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا اور شام کے سائے بہت گہرے ہو چکے ہیں گاڑیوں کی جلتی ہوئی لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں تیز ہوا کی سنسنا ہٹ آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوگی اس تھنڈ میں مجھے تو بھوک لگنے لگ گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب روخ کروں کسی بار بھی کیوں کا تو چلیے چلتے ہیں اقبال پار کے سامنے بٹ بار بی کیوں والے جن کا کھانا انتہائی لذیذ میریاری اور سستہ ہوتا ہے بار بی کیوں میں کافی ورائٹی ہے ان کے پاس ہنگاروں سے ارتا ہوا دھوان اور گوش سے ارتی ہوا لگے سکشتوں پاگل کیے رہتی ہے یامی کھانا کھا کر رفصت چاہتے ہیں مگر پہلے میرے ساتھ ایک زوردار نعرہ لگائیے پاکستان زندہ بات موسیقی